نبوت رسالت امامت جانتے ہو تاریخ ہدایت میں علم ہدایت تاریخ ہدایت میں نبوت کا آغاز آدم علیہ السلام سے رسالت کا آغاز نو علیہ السلام سے امامت کا آغاز ابراہیم علیہ السلام سے اٹھا کے دیکھ لو قرآن مزید کو کہ یہ اشطلاح ہے کن کن موقعوں پر پروردگاہ نے کس کی طریقے سے استعمال کی نبوت شروع ہوئی آدم علیہ السلام سے رسالت شروع ہوئی یعنی بندوں تک پیغام کو پہنچانا بندوں تک علم پہ پہنچانا یہ کام شروع ہوا نو علیہ السلام سے اور امامت شروع ہوئی ابراہیم علیہ السلام سے اب اگر یاد رکھ سکو تو اس بات کو یاد رکھنا کہ نو علیہ السلام اس کائنات کے پہلے رسول اس زمین کے پہلے رسول پوری کائنات میں نوح پہ سلام ہو اتنا بڑا رسول ہے پوری کائنات میں قرآن کی آیت ہے پوری کائنات میں جتنے بھی عالم ہیں جتنی بھی دنیا ہیں ان سب میں نوح پہ سلام ہو اتنا بڑا نبی اور قرآن نے آواز دی ما آمن ماہو اللہ قلیل نوح نے نو سو پچاس برس تبلیغ کی ایمان نہیں لائے مگر تھوڑے سے افراد نوح نے قرآن ہے نوح نے نو سو پچاس برس تبلیغ کی ما آمن ماہو اللہ قلیل ایمان نہیں لائے نوح پر مگر تھوڑے سے افراد اگر ذہن میں رکھ سکو تب گفتگو آیات قرآنی کے حدود میں ہو رہی ہے اور بات بات فقط قرآن کے دائے میں رہے گی ما آمن ماہو اللہ قلیل جب تھوڑے سے لوگ ایمان لائے اور نوح پریشان ہو گئے کہ یہ امت ایمان تو لاتی نہیں ہدایت کو قبول نہیں کرتی تو جانتے ہو کیا کہنے لگے بارگاہ الہی میں ربے لاتذر اللہ الارض مینل کافرین دیارہ برودگار برودگار اس روئے زمین سے یہ ایک ایک کافر کو چھنکی حلاق کرتے ہیں میں سننا 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 دیکھو قرآن کی آیات ہیں اور نوح کا جو آئیہ جھمرا ہے جو قرآن نے محفوظ کیا ربے لاتذر اللہ الارض مینل کافرین دیارہ برودگار اس روئے زمین سے ایک ایک کافر کو حلاق کر دے انتظر ہوں بھئی اگر تُنے ان کو چھوڑ دیا لا يلدو اللہ فاجرین کفارہ تو مالک مالک ان کی اولاد میں دی کوئی مسلمان ہونے والا نہیں ہے ان کی اولاد بھی کافر ہی پیدا ہوگی فاسق ہی پیدا ہوگی سن رہے ہو سن رہے ہو کیا قادم دوب نے برودگار اس دنیا کے ایک ایک کافر کو حلاق کر دے اس لئے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی نسل میں بھی اسلام نہیں ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی نسل میں بھی اسلام نہیں ہے یعنی نور کی نگاہ سمجھنے آئی نسلوں میں دیکھ رہا ہے صلبوں میں دیکھ رہا ہے بھئی ایسی نگاہ ہو تو نو کہنا ہے ایک جملہ ایک جملہ اگر تم پتھاش کر سکو تو پتھاش کرنا یعنی نبی اسے کہتے ہیں نبی اسے کہتے ہیں جو سلموں میں دیکھے کہ کہاں کبرے کہاں اسلام ہے جو نگلوں میں دیکھے کہ کہاں کبرے کہاں اسلام ہے بھئی یہی تو فرق ہے کہ جو جو بار نو کی آنکھوں نے دن کی روشنی میں دیکھی وہی بات حلی کی تلوار نے رات کے لیرے میں دیکھی بھئی کچھ یاد آیا کچھ یاد آیا مالک اشتر کو بڑا ناز تھا نا زبان سے نہیں کہا تھا مالک اشتر میں دل میں تھا مالک اشتر کے کہ میرے مقتولین میں اور میرے مولا کے مقتولین میں کل ایک کفر تھے انہوں نے ایک زیادہ قبل کیا قابلوں میں تھے میں نے ایک کم قبل کیا دل میں آیا تھا دل میں آیا تھا مالک اشتر کے رابان سے نہیں کہا تھا ایک باتا علی مولے کہا مالک اشتر جب تم قدل کر رہے تھے تو کیا تم نے دیکھ کے صلبوں میں قدل کیا کہ کہا اسلام ہے کہا کبرے کہا کہ یادی یہ تو ممکن ہی نہیں ہے یادی یہ تو ممکن ہی نہیں ہے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ بھائے دیکھوں کہا تم نہیں دیکھتے لیکن میری تلوار ست سر پوچھنا دیکھتی ہے کہ کہا کبرے اب یہاں رکھ کر یہاں رکھ کر ایک مسئلے کو حل کرتے چاہیں تو علی کی تلوہ نے کہا تک دیکھا ستتروی پوشت تک اور جانتے ہو علی نے کیا کہا دیکھ لو رہا نیجل بلاغہ میں اور شر ہے نیجل بلاغہ میں کہ علی نے کیا کہا کہنے لگے کہ اگر ستتروی پوشت میں اگر ستتروی پوشت میں کوئی مومن ہے تو میری تلوہ نے اسے چھوڑ دیا کہ وہ مومن دنیا میں آ جائے پوری قروعہ سیزوات پسندو تمہیں آگے چلے جاؤں کیا کہا علی نے کہ ستتروی پوشت میں اگر کوئی مومن ہے تو میری تلوہ نے اسے ایک کے لیے انہتہ چھوڑ دیئے اسے ایک مومن کے لیے انہتہ چھوڑ دیئے یعنی مومن اتنا قیمتی ہے مومن اتنا قیمتی ہے کہ انہتہ کافر چھوڑے جا سکتے ہیں اسے بچانے کے لیے میں کوئی بات سمجھ میں آئی اگر سمجھ جاؤ تو خدا کی قسم میری آج کی محنت سوارت ہے آج کی جو محنت ہے نا وہ سوارت ہو جائے گی تو علی نے انہتہ کافر چھوڑے ایک مومن کو بچانے کے لیے آپ اس سمجھ میں آیا کیا اس خائد کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا ہے جب تک سلموں کے شفے پہ مومن دنیا میں آ جائے سمجھ رہے ہو جب تک جب تک سلموں سے مومن دنیا میں نہ آ جائے اس وقت تک کوئی انتظار کرے گا یہاں تک آگے تو ربے اللہ ارزے میں نے کافی میں دیارہ واپس چلو دعا نوح کی طرف کہنے لگیں خدا کی قسم دعا نوح پالیسی میں کی دعا ہے اور اس دعا کو سورہ نوح میں یاد رکھنے کی ضرورت ہے پروردگار لَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي اللہ فرارہ مالک میں ان سے بہت پریشان ہو گیا ہوں میں ان سے بہت پریشان ہوں اپنی امت کی شکایت کر رہا ہے اللہ سے کہ میں ان سے بہت پریشان ہوں لَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي اللہ فرارہ میں نے جب بھی پکارا یہ فرار کر گئے اب کچھ سمجھے آیا کہ اس نبی کو پتھروں کے کھانے کی تکلیف نہیں ہے اس نبی کو تکلیف ہے تو یہ ہے کہ میں بولا ہوں وہ فرار کر جائے یہ میسیج تو پہنچ رہے ہیں نا اچھا تو مالک روح زمین کے ایک ایک کافر کو چن کر حلاک کر دے ہم نے حکم دیا اب نو پہ بات آگئی ہے تو جملے سنتے جاؤ اور ان جملوں کو پہ ذہن میں محبوض ہو کہنا نو کشتی بناو ہماری آنکھوں کے سامنے بناو اس جملے کے قوت تم نے محسوس کی اللہ کی آنکھوں کے سامنے تو پوری کائنات کونسا ایسا عمل ہے جو اللہ کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہے کہہ رہا ہے نو کشتی بناو میری آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہو نا یعنی کشتی کا عمل کشتی کا عمل میری نگاو کے سامنے ہو یعنی پت لانا ہے دیکھو یہ چھوٹا بچہ سامنے بیٹھا ہوا ہے اب اس کا بردول اس کا باپ اگر یہ بچہ اجازت لے کے میں کھیلوں کھیلنا چاہتا ہے بچہ تو کھیلنا چاہے گا میں کھیلوں تو بات کہے گا کہ دیکھو کھیلو مگر میری نگاو کے سامنے کھیلو نگاو کے سامنے چھوٹا کنٹول میں رہتا ہے نگاہوں کے سامنے چھوٹا کنٹول میں رہتا ہے بستائی بھول بیعہ یونے نا بج سننا خدا کی ختم سننا بستائی بھول بیعہ یونے نا نو کشتی بناو ہماری نگاہوں کے سامنے بناو یعنی کشتی جو بنے گی تو نو کا کشتی بنانے کا عمل اللہ کی نگاہ میں رہے گا اور اس کے بعد جانتے ہو کیا کہا بباشینا اور ہماری وہی کے مطابق بناو کشتی بناو ہماری نگاہوں کے سامنے بناو اور ہماری وہی کے مطابق بناو نو کے ایک عمل کے لئے کہا کشتی بناو ہماری نگاہوں کے سامنے پورے قرآن کو دیکھنے کے بعد بات کر رہا ہوں میں بے آئیونے نا اس جملے کو ذہر میں رکھنا بے آئیونے نا نو کشتی بناو بے آئیونے نا ہماری نگاہوں کے سامنے بناو تو نو کا ایک عمل اللہ نے کہا ہماری نگاہوں کے سامنے رہے اور اب میرا نبی غصبر لحکم رب کا فَإِنَّكَ بِعَاجُنَنَا حَبِئِ اپنی زندگی کے ہر لمحے میں فَإِنَّكَ بِعَاجُنَنَا تمہاری پوری زندگی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے نُو کا ایک عمل نگاہوں کے سامنے میرے محمد کی پوری زندگی اللہ کی نگاہوں کے سامنے تو جس کی پوری زندگی اپنے خالق کی نگاہوں کے سامنے گزر رہی ہو اس کی زندگی میں خفلت ہوگی نہ صاحب ہوگا نہ نسیان ہوگا نہ ہی زیان ہوگا